اسلام علیکم فرنس ہم بنانے جارے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی لزیز باجرہ کیمہ کباب بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور بہت ہی چٹ پٹ طریقے سے تیار ہو جاتی ہے بکیر زیادہ محنت کی ہے اور آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی تو یہ بیف باجرہ کباب ہیں آئیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا سب سے پہلے یہاں پر میں نے تھوڑا ایسا پیساوہ بیف لے لیا ہے کیمہ بیف کا اس میں میں نے ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا مسالہ ڈال دیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون کرشت دھنیا ڈال دیا ہے اور یہاں پر اسی کے ساتھ میں نے دو پیاس کو کٹ کر لیا تھا وہ ہم اٹ کر دیں گے نیکسٹ ون ٹیبل سپون یہاں پر میں نے زیرہ ڈالا ہے پھر ون ٹیبل سپون جتنی کشمیری مرچ ڈالی ہے ون ٹیبل سپون جتنی چلی فلیکس ڈالیں گے نیکسٹ ہم اس کے بعد ہم یہاں پر سالٹ ڈال دیں گے اس پر یور ٹیسٹ پھر نیکسٹ ہمارے پاس گرین چلیز اور یہاں پر فریش دنیا میں نے لیا تھا اسے میں نے کٹ کر کر ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے آفٹر مکسنگ اٹ ویل ہم یہاں پر اس میں تھوڑا سا ایک ایگ بھی دال دیں گے اور اس کے ساتھ بھی ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لئے رکھتی آتا تاکہ اچھا سا اس میں زائقہ مکس ہو جائے اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک کپ جتنا باجرہ ایڈ کیا ہے اس کو بھی مکس کر لیں گے اور اس کی ہم چھوٹی چھوٹے ہاتھوں سے بولز پرپیر کر لیں گے بولز پرپیر کرنے کے بات آپ چاہیں تو اسے فریزر میں رکھ کر ون ویک تک اینی ٹائم یوز بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو فوراں بولز بنا لی تھی ٹکیا اور اس کو میں نے اوئل کرم کر کر فوراں سے کوک کر لیا تھا جیسے ہی میرے گولڈنش براؤن ہو کے تھے اسے میں نے ٹرن بیک کر لیا تھا اور دوسری سائیڈ کو بھی اچھے سے کوک ہونے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے دار لگ رہے ہیں اور کلر تو کیا مزے کا آ رہا ہے اس کے بعد یہ اچھے سے ہمیں پاس کوک کوک ہیں اسے ہم پیٹ میں نکال لیں گے دیکھیں کیا مزے کا کلر آ رہا ہے کتنے پیارے بالز لگ رہے ہیں آپ سوچیں کھانے میں کیا ہی مزہ آ جائے گا یہاں پر ہم نے پلیٹ پر سارے پاجر کے کباب ہم نے نکال دی ہیں اس کے بعد ہم اسے سرف کر لیں گے آ گیا آپ کے موں میں بھی پانی تو فرنس اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا کومنٹ پر فیڈبیک ضرور دیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی ملتے ہیں پر نیکس ریسپی میں بتائیں ملتے ہیں پیارے